اس کو پرابلم ہی آریے کہ یہ بیپ کی باب آپ چھون رہے ہیں تین بیپ دے رہے ہیں اور ریگولوری کانٹینیوس لی بیپ دے رہے ہیں سکرین کے اوپر اس کا ڈسپری شو نہیں ہو رہا تو یہی پرابلم آریے اس کو چلیں چیک کرتے ہیں اس کو کیا پرابلم ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیمی دوستو اللہ کے فضل اور اس کا کرم سے کہ آج پھر ایک نئے انفا کے ساتھ میں آپ جانتے ہیں تو حاضر ہوں یہ ڈل این پچاس چالیس ہے اس کو پرابلم یہ آرہی ہے کہ یہ بیپ کے بعد اب آپ چھن رہے ہیں تین بیپ دے رہی ہے اور ریگولوری کانٹینیوزلی بیپ دے رہی ہے سکرین کے اوپر اس کا ڈسپری شو نہیں ہو رہا تو یہی پرابلم آرہی ہے اس کو چلیں چیک کرتے ہیں اس کو کیا پرابلم ہے تو اس کو اپن کر لیں گے سب سے پہلے بس پھلنا ہے یہ اس کے سکریو جتنے بھی ہیں یہ سکریو پہلے اوپن کریں گے اس کے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل سکریو اس کے اوپن کر لینے ہیں آپ نے اس کے بعد یہ اس کے کی بورڈ ہے ایک کی بورڈ اوپن کر لیں گے یہ اس کی ریمز لگی ہیں ہیں پوریمز کے باس یہ بھی نہیں ہوتی اس کے بعد اس کا پینل لگا ہو گا اوپن کر لیں گے اس کے کور بھی اوپن ہو گیا اور یہ سی موس اس کے اندر نہیں ہے تو چلیں چیک کرتے ہیں اس کو سیموس نہیں ہے اس کے اندر تین بیب سیموس کی بھی ہوتی ہے تو اس کو ہم سیل ڈالیں گے اب بسم اللہ یہ سیل ہم نے ڈالا ہے یہ ریم کی صفائی بغیرہ کر کے تو اس کو ریم کو لگاتے ہیں ذرا اب اس کو ذرا لگاتے ہیں چارجر بسم اللہ یہ پلگن کی ہے تو یہ دیٹر مینگ آن ہو گیا تو تھوڑا سا بیٹ کریں گے تین بیب پرائیولوری چال رہی ہیں تو اس کا اب جیک نکال لیں گے اس کو ذرا اوف کر کے دوبارہ دھیان کریں گے اس لئے یہ ریم تو فائنل ہو گی ہے ڈالیں گے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی بیپ دی رہے تو اب اس کو یہ پاور کے بل پلگ ان کرتے ہیں یہ پاور کے بل پلگ ان کی ہی ہے ٹھیک ہے اور یہ شو ہو گیا اس کی پاور ہوئی لائٹ ٹان ہو گئی ہے اب اس کے بولٹی چیک کریں گے درہا بسم اللہ یہ لگایا ہم نے تو یہ ریم کی کوئل ہے چیک کریں جی بولٹی جا رہے ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں بیپ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیڑھ وولٹ آ رہا ہے اس کے اوپر تو یہ ریم کی کوئل کے اوپر بھی وولٹ آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ریم بھی ٹھیک ہے اور مین چیز یہ ہے کہ اس کا پروسیسر جو ہے وہ گرم نہیں ہو رہا اس کے وقت سے یہ تین بپیں آ رہی ہیں تو اس کی آئیو چپ کا پرابلم ہے ٹھیک ہے تو آئیو چپ یہ ہے کیونکہ اس کے ریٹسنگ جو ہے پہلے انگلیجے سے ٹوٹ گیا ہوا تھا وہ کسی نے جو جانا لگایا ہی نہیں ہے دوبارہ تو اس کے وقت سے یہ پرابلم آ رہی ہے آئیو چپ جو ہے نا پرابلم کر گئی ہے تو فیلحال یہ ابھی نہیں ہوگا ہوں گا آئیو چپ اس کی چینج نہیں ہوگی تو اس کو فیلحال پیک کر دیتے ہیں آج کے لیے تنا ہی ہم اجازت دیں اللہ حافظ